نمازکار سواگت ہے آپ کا مڈے مددہ میں میں ہوں آپ کے ساتھ پارل بیجپے کے زلہ ادھیاکشوں کا چناہ 30 دومبر قہونہ ہے عمر سیما اور نیا نیترت تیار کرنے کے مدنظر زلہ ادھیاکش کون ہوگا اسے لے کر لگ بھک سب ہی زلوں میں سیاست کرم ہو گئی ہے خاص طور پر اندور، گوالیر، بھوپال جیسے بڑے شہروں میں ادھیاکش کے چین کو لے کر دگج نیتاؤں کے بیچ سہمتی نہیں بن پائی ہے اسثتی یہ ہے کہ دگج نیتاؤں کے گھٹوں میں بھی دعویدار کو لے کر ایک رائے نہیں ہے پارٹی سوطروں کی مانے تو کچھ بڑے زلوں میں زلہ ادھیاکش کے چناہو ٹالے بھی جا سکتے ہیں پارٹی نے رائے شماری کرنے کے لیے پریعاویکشک اور نرواشن ادھیکاریوں کو چناہو سے دو دن پہلے زلے میں جا کر ورشت نیتاؤں سے بات چیت کرنے کے نردیش دیئے ہیں وہیں دور میں موجودہ زلہ ادھیاکش گوپی کرشنو نیمہ عمرک کے دائرے کے کارن بدلے جا سکتے ہیں نیمہ کا ستھان کون لے گا اس کو لے کر دگج نیتاؤں کے بیچ بھاری اٹھا پٹک چل رہی ہے ان دور میں سیاست کے طور پر تائی اور بھائی دونوں کے گوٹ ایک دوسرے کے دھر ویرودھی مانے جاتے ہیں یہی کارن ہے کہ دونوں گوٹ زلہ ادھیاکش کے چناہو میں بھی ایک دوسرے کے لیے تال ٹھوک رہے ہیں گوالیر میں بھی بھاچپا کے کئی بڑے نیتاؤں نے زلہ ادھیاکش کے چناہو میں پینچ فسا رکھا ہے وہیں بھوپال کی بات کریں تو یہاں پورو سیم شیورا سنگھ چوہان کی بینہ سہمتی کے زلہ ادھیاکش نیوکت نہیں ہوگا بھوپال میں انکمپا نیوکتی سے زلہ ادھیاکش بنے ویکاس ویرانی کا بدلہ جانا بھی لگ بھکتائے ہیں وہیں سنگچن نے صاف کر دیا ہے کہ 30 نومبر سے آگے پارٹی کی چناہو تاریخ نہیں بڑھے گی امید ہے کہ ایک آدھیک دن میں دگج مل جل کر اس ماملے کو نپ ڈالیں گے لیکن اس پر پرتکریہیں کیا ہیں کیا کچھ سیاست ہو رہی ہے سنیے جلاد یکشیوں کی نیوکتی جو ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا اپنا آنترک ماملہ ہے اور اس میں کانگریس کا ایک ٹپڑنی کرنا شوبہ نہیں دیتا لیکن پھر بھی یہ جو کل ہے ان کے بڑے نیتاؤں کے بیچ میں ہو رہی ہے وہ اسپشٹ ہو جاتا ہے کہ ان میں کتنی اندر فوٹ ہے اور اسی کے چلتے وہ پردیش کا وکاس بھی نہیں کر پائے تھے آج مدی پردیش کی جو استطیتی ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کی آنترک کل ہے کا نتیجہ ہے کہ ان کے بیچ میں لگاتار کل ہے بنی رہی اور آج بھی وہ جس طرح سے لڑ رہے ہیں اس سے یہ اسپشٹ ہو جاتا ہے کہ ان کا دھیان نہ تو جنتہ کی بھلائی کے کاموں کی اور ہے اور نہ ہی اس میں ان کے کوئی روچی ہے کیول اور کیول وہ یہ ان کے ان پرکارین ستہ میں رہنا چاہتے تھے جو پورا نہیں ہو پایا اور اسی کے چلتے ان میں آج لڑائی منچی ہوئی ہے چناؤ حالی من سمپن ہوئے ہم جلے کے چناؤ تیس نومبر کو فستابت ہیں اور تیس نومبر کو سبھی جلہ جلہ دیکشوں کے چناؤ ہوں گے اس اندر میں انتیس تاریخ کو سمبوتا سبھی جلہ نرباچن عدیکاریوں کی پردیش نرباچن عدیکاری جی نے اور سنگٹن مہامنطری اور پردیش عدیقی نے سنیوکت بیٹا کا بلائی ہے اس میں آگامی ہماری جو تیس تاریخ کو چناؤ ہونے والے اس کے دشاہ نردیس اور گارڈ لائن جاری ہوگی تو تو سنگٹن چناؤ پر بی ج پی میں گھماسان ہو رہا ہے وہ اس لیے بھی کیونکہ نیتاؤں کی جو پسند ہے وہ عمر کرائٹیریہ میں فٹ نہیں بیٹھتی ہے لیکن چناؤ تو زلادھیاکش ہے اب ایک گھر چاہتا ہے کہ ان کے پسند کا بن جائے تو دوسرا گھر چاہتا ہے کہ ان کی پسند کو بھی آگے رکھا جائے اسے بھی مہت پر دیا جائے اب اسی میں کشمکش میں بی جپی علشی ہوئی ہے لیکن تاریخ قریب آگئی ہے سر تاریخ قریب آگئی ہے اور اسی تاریخ کے اندر اندر زلادھیاکش کا نام آگے بڑھانا ہے نہیں انہیں چننا ہے تو گھماسان اسی بات پر ہے لیے چلتے ہیں آپ کو نیکس سوڈیو جہاں سے ہمارے ساتھ مہمان جڑے ہوئے ہیں پردیپ تیواری جہاں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آپ ورشتو پترکار ہیں راجنہ تیک وشلیشک ہیں آج ہم سے اس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں سر بہت سواگت کرتی ہوں آپ کا پردیپ سر ہم بات کر رہے ہیں زلادھکش کے چناؤ کو لے کر یوں تو بھی کچھ لوگ پت پر بنے ہوئے ہیں لیکن عمر کرائٹیریاں میں کئی جگہوں پر فٹ نہیں بیٹھتے ہیں یہاں پر گھماسان ہو سکتا ہے ایسی خبریں ہیں کیونکہ اگر ہم اندور کی بات کرتے ہیں تو تائی اور بھائی ہیں بھوپال میں بھی شیوراج جی ہیں راکیش جی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے اسی بیچ کیونکہ کانگریس کو تو آپ گھٹوں میں بٹیوئی پارٹی کہتے ہیں لیکن اگر ہم بیجپی کی بات کرتے ہیں تو اندرخان یہ گھٹ تو ہیں لیکن اب یہ گھٹ بازی نکل کر باہر سامنے آ سکتی ہے اس معاملے کو لے کر سبھی کو اپنی اپنی پسند کا خیال رکھنا ہے کیا ہے مدھب دیس میں بیجپی کی استطی جو ہے بہت سنگٹھن کے اس میں بہت مجبوط ہے اور بیجپی ہمیشہ یہ کہتی آ رہی کہ ہمارے سنگٹھن میں لوگتانترک بیوستہ ہے ہم کبھی بھی کارکرتہ کارکرتاؤں سے اور نیتاؤں کا چناؤ کرتے ہیں کوئی ڈائریکٹ ہمارے یہاں کسی پت پہ سوزوبیت نہیں ہوتا ہے پر اس سے کہیں نہ کہیں ابھی کچھ پرستیتیاں چینج ہوئی ہیں اور آپ کئی دیکھیں گے تو کئی جلوں میں سیدھے پردیش سدھیکش نے دیکشوں کی نکتی کر دی ہے پر ابھی سنگٹھن میں ایک بیٹھاک بی جے پی سنگٹھن کی ایک حال ہی میں بیٹھاک ہوئی تھی اور اس میں کرائٹیریہ بنا دی گئی تھی کہ منڈال ادھیکش جو ہے پہ تیس سے چالیس کی بیچ میں رہیں گے اور جلہ ادھیکشوں کی نکتی پچاس بر سے اوپر عمر نہیں ہوگی یہ نردھان نہ بھی تیہ کر دیا گیا تھا پر ان نردھانوں کے اوپر بھی کئی ابھی منڈال ادھیکشوں کے آپ دیکھیں گے تو کئی جلوں میں بھوپال اندور ریوہ گوالیر ان سب جگہوں میں جہاں چناؤ ہوئے ہیں تو کئی منڈال کے جو ادھیکش ہیں وہ نہیں بن پائے ہیں کہیں نے کہیں بیباد کا گھٹواجی کا قارن رہا کہ جو وہاں کا چھیتری بیدھائیک بی جے پی کا رہا یا سنگٹھن کے بریشت پتہ دھیکاری رہیں تو ان کو لگتا ہے کہ چار چار پانچ پانچ ان کے شترپ رہے تو وہ کہیں نے کہیں بیباد کی استدھی بنتی چاہتی آ رہی تھی اس لئے آپ دیکھیں گے سیدھی ہو گیا بھنڈ ہو گیا مرینہ ہو گیا یہاں سب جگہ کئی منڈالوں پہ ابھی تک چناؤ نہیں ہو پائے ہیں اور وہ آستگیت کر دیے گئے ہیں لگ بھگ سبھی منڈال میں چناؤ ہو گئے ہیں لیکن ابھی بھی چالیس سے پچاس ایسے منڈال ہیں جہاں منڈالوں کی ادھیکشوں کی نکتی نہیں ہو پائی ہے اب رہی جلہ دیکشوں کے انہی کے مادیام سے جلہ دیکشوں کی نکتی ہونی ہیں تو پہلے سی سنگٹھن نے تیہ کر دیا ہے کہ پردیش پربھاری ہر جلے میں نکتی کر دیے گئے ہیں اور پردیش سہ پربھاری نکتی کر دیے ہیں ان کے نیترطے میں سنگٹھن کا جلے میں چناؤ ہو گا پر یہ ماننا ہے کہ بھوپال ہو یا اندور ہو یا جبلپور ہو یہاں بڑے کار کرتا کافی سینئر کار کرتا ہے اور تین تین چار چار وار جلہ دیکش رہ چکے ہیں پورو بیدھائیگ بھی ہیں جو جلہ دیکھ بننا چاہتے ہیں تو ان میں بیباد کی استطی تو بنے گی اب یہ سنگٹھن تیہ کر پائے گا کہ کس کو ہم کو نترتے دینا ہے چونکہ پچاس کے عمر سے اوپر والے بھی کئی سینئر جو سنگٹھن میں کارے کر رہے ہیں لوگ وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم کو دوبارہ موقع ملے اور ہم پارٹی میں کارے کر سکے تو وہ بطور جلہ دیکھ کام کرنا چاہتے ہیں پر سب کو سمبھب نہیں ہے سنتوست کرنا تو اس لئے بیباد کی استطی تو بنے گی بڑے جلوں میں پر اب اس میں پانچ یا چھے جو بڑے مہارت ہی ہیں ان میں ایک ہی کو تیہ کرنا پڑے گا تو یہ سیرس نترتے ہی تیہ کر پائے گا اور جو پردیش کے پربادی وہاں جائیں گے چناؤ کرائیں گے وہ پھر تیہ کر پائیں گے کہ کس کو ادھیکش چننا ہے بلکل صحیح شیلیندر ہمارے سمبھا داتا ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑے ہوئے ہیں بھوپال سے ریلیٹڈ انسف جانکاری لے لیتے ہیں شیلیندر زلاح ادھیاکش ابھی تک کوئی نام بھوپال سے بھی آگے نہیں بڑھا ہے سمجھا جا رہا ہے کہ یا زلاح ادھیاکش راج جی کی پسند کا ہوگا یا پھر راکش سنگھ کی اب خبریں کیا ہیں اس مامنے میں بھوپال میں جی پارون جی اسے بتانا جاؤں ہوں کہ اس سمبت میں آج پور مہاپور بیوپورٹیل نے بھی بیجے پی پر ٹپڑی کی ہیں انہوں نے صاحب طور پر کہا ہے کہ یہ بیجے پی کا آندھرک مددہ ہے لیکن پھر بھی جس طرح کے حالات بنے ہوئے ہیں بیجے پی پہلے سے ہی اپنے کارگرسوں پر برابر برابر نگرانی دے پاری ہے لگتار دھاماستان کے محول بن رہے ہیں اس کے کارار بیجے پی لگتار بیواز چلی آپ کی آواز کٹ کر آ رہی ہے ہم پوشش کریں گے دوبارہ آپ سے بات کر سکے شلیندر بہت شکریہ تمام جانکاری دینے کے لیے تو بیواز اور گھماسان یہ بھوپال میں بھی بنا ہوا ہے کیونکہ ایک طرف آلوک شرما جی کو بنانے کی کوشش کی جاری ہے تو دوسری طرف آلوک سنجر لیکن کیونکہ دونوں ہی امرو کے کرائٹیریا میں فٹ نہیں بیٹھتے ہیں تو ایک نیا نام کون ہوگا جو دونوں کی پسند کا ہوگا یا پھر کسی ایک کی پسند چلے گی یہ بھی اپنے آپ میں ایک بڑی بات ہے پردیب جی اس بیچ اگر ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ جلہ ادھیکش بنانے کو لے کر جو پسند کی بات کی جاری ہے اور اگر بات نہیں بنتی ہے کیونکہ بڑے بڑے نیتہ اگر بھوپال میں آپ دیکھیں تو راکیش جی کا قدلگ ہے شیوراج جی کا قدلگ ہے اور شیوراج جی ان دنوں یہ ریومرز رہتی ہیں کہ کیندر بہت زیادہ شیوراج جی کو توجہ نہیں دیتا ہے مہدی پردیش کے لیے خاص طور پر انہیں بلائے جاتا ہے بار بار دلی لیکن وہ مدیپردیش چھوڑنا نہیں چاہتے تو چلے کی کس کی خاص طور پر بھوپال میں آپ کو ہم بتائیں کہ مدیپردیش میں شیوراج جی بڑے مجبوط نیتہ ہیں اور کئی بار کیندر نیتیو تو ان کو پریاس کر رہا تھا کہ ہم کوئی سنگٹھن کے جمہداری اور سنگٹھن کے جمہداری کیندر نے دیا بھی حال ہی میں راستی صدستہ پروہاری شیوراج جی کو بنایا پر وہ مدیپردیش چھوڑ کر اس لئے نہیں آنا چاہتے ہیں کہ ان کی کارکرتاؤں میں ایک بڑی پیٹ ہے اور سنگٹھن میں بھی ان کا بڑا عوضہ ہے تو جو ابھی جلات دیکشی کا چناؤں ہونے والا ہے پورے مدیپردیش میں یہ چناؤں آنے والے جو بیدھان سفا کے چناؤں ہیں اور نگر پالکہ کے چناؤں ہیں اہم بھومکہ نبھائے گا کیونکہ وہاں کے جلات دیکشی وہ ٹکٹ بطرن کریں گے نام اوپر کریں گے تو اس لئے گھمہ سان ان چیزوں کو لے کے ہے کہ ہمارا برکتی کوئی جلات دیکش بن جائے تو وہ گھٹوں میں جو سینئر لیڈر ہیں چاہے وہ وہاں کے لوکل سانساد ہوں یا بیدھائک ہوں یا پورو جلات دیکش ہوں یا پردیش ست دیکش ہوں تو یہ سب کے اپنے اپنے چہتوں کو وہاں اپنے اپنے جلوں میں جلات دیکش نکرنا چاہتے ہیں پر اب اس میں سب سے اوپر کے جو لوگ ہیں اس میں سنگٹھن منتری ہیں سیوراج جی ہیں پردیش ست دیکش ہیں ان کی سب کی بھومی کا اہم ہوگی آپ بھوپال میں دیکھیں گے سورین ناس سنگھ جی بیچ میں جلات دیکش رہے اوپر بیدھائک بھی رہے ہو پر اس کے بعد ان کو ہٹنا ہوا اور نئی ابھی چناؤں ہونے والے ہیں تو اس میں کئی سارے چہرے ہیں پانچھے چہرے ہیں اس میں سوراج جی کی بھی چہتے ہیں چاہے رامشت شرمہ جی ہو چاہے نیتا پرپکش مہاپور یا اس طرح کے کئی سارے چہرے ہیں جو کافی پروابی ہیں اور پور مخمتی سوراج جی کے بھی چہتے ہیں پردیش ست دیکش کی بھی چہتے ہیں اور کہیں نہ کہیں سنگٹھن میں وہ بڑا پرواب رکھتے ہیں تو ان میں چننا بڑا تھوڑا کٹھنائی کا کام ہے لیکن سنگٹھن اس میں کوئی نہ کوئی راستہ بیچ کا نکالے گا اور مجھے لگتا ہے کہ بیوات بہت زیادہ نہیں ہو پائے گا کچھ جگہوں میں ہو سکتا ہے کہ چناؤ استگیت ہو جائے اور آگے بڑھ جائے ان کی بات دیری سے نکتی ہو پر لگ بھاکی جگلوں میں سنگٹھن کی جو جلہ دیکشیں وہ نکت کب دیے جائیں گے اور اس کا تیس تاریخ کو مجھے لگتا ہے کہ کافی جلوں میں یہ سنسے ختم ہو جائے گا شریف لیکن یہ بھی آپ نے کہا کہ تاریخ ہو سکتا ہے اگر نہیں سہمتی بنتی ہے تو تاریخ کو آگے بڑھا دیا جا سکتا ہے یہاں آگر ہم یہ بھی بات کر رہے ہیں اس ماملے میں پردیب جی کہ election time میں ہم نے دیکھا تھا ticket وطرن کے ٹائم پر بدھان سبح چناو کے ٹائم پر یہ ہی کہا جا رہا تھا کہ یہ شیوراج جی کی چلی ہے جو باتے گئے ہیں وہ شیوراج جی کے پسند سے باتے گئے ہیں اور وہاں نتیجے کے آئے تھے یہ بھی سبھی کو پتا ہے اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ بھوپال میں کیا شیوراج جی کی پسند کو دھیان میں رکھا جائے گا یا پھر راکیش سنگھ جی کو ہی آگے بڑھا جائے گا حالانکہ راکیش سنگھ بھی اپنے شیطر میں بہت اچھا performance نہیں دے پائے تھے بدھان سبح چناو میں وہاں سے بھی ہم نے دیکھا کہ ماہ کاشل سے بھی بہت اچھے results نہیں تھے مجھے لگتا ہے کہ شیوراج جی کو پورا چھوٹ دی گئی تھی اور وہ دوسرے کاران رہے ہوں گے کہ سرکار یہ نہیں بنا پایا اور سرکار اس پہ آئی اور کچھ کٹنائیاں رہیں جس سے ان کے کم بیدھائک جیتے لیکن ٹکرڈ بطرن میں اور گربڑی ہو گئی ہو ٹکرڈ بطرن میں کچھ کمیاں رہ گئی ہو اس لئے سرکاروں میں دکھت آئی بنانے میں پر مجھے لگتا ہے کہ شیوراج جی کو مائنس نہیں کیا جائے گا اور بھوپال نیتر تو جو ہے شیوراج جی کے منصہ سے ہی کسی اگر دکھش کو بنایا جائے گا چونکہ جبلپور ہو یا مہاکوصل چھتر ہو وہاں ہو سکتا ہے راکیش جی کی چلے چونکہ پردیش سردکھیں اور سانسد بھی ہیں بریشت لیڈر بھی ہیں اور برطوان دائیت تو ہیں ان کے پاس پردیش سردکھیں اس لئے وہ اپنے جلوں میں اور آس پاس کی جلوں میں اپنے حساب سے وہ کام کر سکتے ہیں پر بھوپال کی جہاں بات ہوگی یا بیدیسا کی بات ہوگی یا ان کے چھتر شیوراج جی کے چھتر کی بات ہوگی تو وہاں مجھے لگتا ہے کہ ایک بار شیوراج جی کی منصہ جاننی پڑے گی سنگتھن کو بھی اور پردیش سردکش کو بھی تب ہی کچھ نہ کچھ راستہ نکل پائے گا رائے کو اگنور اندیکھا نہیں کیا جا سکتا دوسری بات آپ کو ہم بتائیں اندور میں بھی یہی استطیق ہے بیر برگی جی ہوں یا تائی جی ہوں دونوں کی سہمتی سے کوئی راستہ نکلے گا چونکہ اندور کی میں دونوں کی اہم بھومکہ رہی ہے اور تائی جی تو بہت سینئر لیڈر ہیں لوگ سوہ آدھیکشی بھی رہی اور بی جے پی میں ایک بڑا مہت رکھتی ہیں کائیلاز جی آج کی دیت میں راستی مہا سچی پہ ساتھ ساتھ اور پرواری بھی ہیں کئی راجیوں کے لیکن کائیلاز جی کا سیمہ ہوتی ہے اور وہ لوگ سوہ آدھیکش کے ناتے وہ کافی سینئر نیتریت پہ رہی ہیں تو مجھے لگتا ہے ان سب کارانوں سے بی جی پی کو لگا ہوگا اور وہ گھر بیٹھ گئی ہیں پر گھر بیٹھنے کا یہ کاران نہیں کہ ان کا مہت گھٹ گیا ہے اور مہت اتنا ہی ہے اور سنگٹھن میں وہ چاہیں گے ملکہ سنگٹھن کے لوگ چاہتے ہیں کہ ملکہ تائی جی کے انسانسہ پہ ہی کوئی کار ہو تو دونوں کے بیچ میں ایک سہمیتی بنے گی کائیلاز جی ہوں یا تائی جی ہوں دونوں کے بیچ میں آپ سے سہمیتی کے بعد یہ تیہ ہو پائے گا راستہ ٹھیک ہے لیکن کیونکہ ان کے دونوں کے گھٹ جو ہیں ایک دوسرے کے دھر بیرو دھی مانے جاتے ہیں تو یہ سمنوے کیسے بیٹھے گا یہ تو خیر بھاوشت میں پتا چل جائے گا کچھ دنوں بات کیونکہ بہت زیادہ سمیہ نہیں ہے آپ کو ہم آپ کو ہم ایک بات بتائیں اندور کی پریستی کچھ دوسرے طریقے کے کائیلاز جی اب اندور میں بہت زیادہ ہستشیپ نہیں کرتے چونکہ اپنے بیٹوں کو انہوں نے کمان صحب دی ہے اور برطوان میں وہ بیڈھائی ہے اسی لئے سیٹ چھوڑی تھے انہوں نے اپنی تائی اب چونکہ استھائی طور سے رہ رہی ہیں اندور میں تو کہیں نہ کہیں تائی کی بھوم تائی کے پاس اور بہت سارے افسر نہیں ہے اس لئے اندور کی بات آپ سانسط کو دیکھ لیں سانسط تائی کی منصہ سے دونوں کی سہمیتی سے سانسط چنان ٹکٹ ملا اور سانسط وہاں بنے تو کہیں کہیں تائی کی پورتی کرے گا سانگت ان کے خلاف نہیں جا سکتا 29 تاریخ تک کینڈیڈیٹ اناؤنس کرنے ہے جو زلا ادھیاکش بنیں گے اب اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بڑے دگت چاہتے ہیں ان کی پسند کا زلا ادھیاکش بنے اب ایسے میں پیچ یہ فسرہ ہے جبال پور بھی چوئیس کی مانگ کر رہا ہے بڑے بڑے ہمارے چنگٹھن منتری ایک بد ہوتا ہے جی اور وہ چنگٹھن منتری تاروین کر کے راستہ نکالتا کسی بڑے نیتا کی اچھا ہے پر نشتیت چیوز کی اچھا کی انروپیوں کرنے کی کوشش کی جاتی پر ایٹی می جنگٹھن چنگٹھن منتری کسی کام کی جم داری کی بیوستہ ٹھیک سے بن جائے کاری کرتا ہوتی سہمتی ہو جائے نیتا بھی سنتر ہو جائے اور تنگڑھن بھی چکری رہے ہم چی ہر بیکٹی چنگٹھ بہت نہیں کرتا تنگڑھن منتری کرتا ہے کاری چکتا اچھا نروپ نرنے لے لے لیکن شیلندر جی ابھی بھوپال میں کہ شیورا جی اپنی پسند کا نیتا چاہتے ہیں زلا دھیکش چاہتے ہیں اور راکیش جی اپنی پسند کا چاہتے ہیں چاہتے ہیں دونوں کی چوئیس کے ساتھ تیسرا نام کونسا ہوگا نہیں اس بیشے میں سوچتا ہوں کہ ہمارے ماننی سنگڑھن منتری ہے وہ سخت ہے ماب دنڈ میں ہوگا ہے اور ماب دنڈ اور وہ پیمانا کیا ہوگا سر وہ limit ہے نا age limit سکھا سکھا ٹھیک ہے age limit سنگڑھن کا بیشہ ہے ماننی سگڑھن منتری مکشی تیس پہ اپنا نیڑن دیں چی پردیب جی آپ کچھ پوچھ چاہتے ہیں شیلین رجی سے آتے ہیں کہ کرائیٹیری اگر فکس کر دیں گے تو کئی انبھو وی لیڈر جو چاہ رہے تھے بار بار کہ پونہ آئے اور جلات دیکھ بنے تو ان کا کیا ہوگا وہ تو پھر حاصل میں چلے جائیں گے سنگڑھن کی اچھا ہے کی یو آگے آئے پر جلات دیکھ شو میں ماننی انوہب سیل بیکتی وں کو لیا جائے گا چونکہ جو نیا بیکتی آئے گا تو سنگڑھن کی نیتر سنگڑھن کی بیوستاؤں کی اتنا جلدی سیکھ نہیں پائے گا یو آئے تو پہلے بھی آپ نے تینک دیا کہ یو آئے بھا مور چا میں رکھیں ملت 35 فائنل ان نے رکھا تھا لیکن اگر کوئی انبھاوی بیاکتے ہوتا ہے یا سہمیتی نہیں بنتی ہے تو وہاں 40 تک کے لوگوں کو عمر کے لوگوں کو مندل ادھیکش بنایا جا سکتا ہے ایسا یہ انہیں پرستاؤ رکھا تھا اور وہ لگ بھاگ اس کرائیٹریہ میں پورے مدھر دیس میں یہ معاملے تیہ ہو گئے ہیں اور ابھی مندل ادھیکشوں کی نفتی ہو چکی ہے اس کے بعد اب جلات دیکشوں کی ہے اور پردیس ادھیکش ان میں بھی سیما تیہ کر دی کہ 50 ورس کے ہی بیاکتی ہوں گے تو مجھے لگتا ہے کہ سنگٹھر میں کام کرتے کرتے اتنا انبھو تو آہی جاتا ہے کہ وہ جلات دیکش ہو یا پردیس ادھیکش کی کارسیلی کو سمجھ سکے اور پرکھ سکے اور اب آپ دیکھیں گے کہ جو گرامیڈ لیبل میں ہے وہ بی جی پی اب دھیرے دھیرے اپنے آپ کو اور زیادہ پرکھر اور مجبوط بنانا چاہتی ہے اس لئے وہ بوتھوں کا بھی چناؤ کرانے پریاس کر رہی بوتھ میں اپنی سکتی دکھانا چاہتی ہے دہ دس پندرہ پندرہ ایواؤں کو جوڑ کر کے اس میں بھی ان کا کچھ حیثی منصہ ہے کہ ہم نئے لوگوں کو جوڑے ایواؤں کو جوڑے جس سے ان کو کیندر کی یوجناؤں کا چھیتر میں سیدھے پرچار پرسار کا انبھو مل سکے تو یہ بڑا قدم ہے بی جی پی کے لیے اور امیسہ انبھوی نیتہ ہے وہ دھیرے دھیرے اب یہ چار ہے جو ہماری ساکھ گرتی جا رہی ہے اور ہم کہیں نہ کہیں 36 گھر مددیش کئی جگہ ہم اپنی سرکار بنانے سے اصفل رہے ہیں تو یہ کہیں ایواؤں کو ہم سمجھانے میں بھی سفل نہیں رہی یہی کاران ہے کہ ہماری سرکاریں گئی تو اب وہ پریاس کر رہی ایواؤں کو جڑنے کے لیے اور ایواؤں کے مادھیم سے وہ پردیشوں میں پردیشوں میں پناہ واپسی کا ایک مارک پرسست کر رہے ہیں بلکل درگی شرمہ جی کانگریس ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑے ہیں درگی شرمہ جی سواگت آپ کا نادی ٹی وی میں درگی شرمہ جی بی جی پی کا زرادہ دیاکش کا چناؤں تاریخ 29 تک کرنا ہے 30 تاریخ فائنل آئیز ہے تو 29 تک انہیں فائنل کر کے نام آگے بڑھانا ہے لیکن کہا جا رہا ہے کہ الگ الگ گھٹ ہیں الگ الگ پسند کے نام ہیں اتنا آسان نہیں ہوگا اور اوپر سے عمر کے پیمانے پر کھڑا اتر یعنی 50 کے اندر اتر حالاکہ ابھی شیلیندر پردھان جی آئے تو انہوں نے کہا کیوں کہ پتھر کی لکیر نہیں ہے کہ 50 تک ہی ہونا چاہیے آس پاس بھی چل جائے گا بھارتی جنتہ پارٹی کا یہ چرد رہے ہیں کیونکہ یہ انترک ماملہ ہے اس میں بولنے کا کوئی اچھت نہیں ہے بھائی ایک راجنیتک دل ہے اور جس طریقے کا چرد سماج میں پرسطت کر رہے ہیں وہ بتانا ضروری ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے اندر جتنی گھڑواجیاں ہیں وہ سڑک پر ہر اسطر پر دکھ رہی ہے ایک دن سیزار سنگ چوان کہتا ہے کہ میں کل دھرنا کروں گا اسی دھرنے کو اگلے دن ان کے پردے سجیکس کہہ دیتا ہے کہ نہیں دو دن بات کریں گے یہ ان کی گھڑواجیاں ہیں یہ گھڑواجیاں ان کے سنگان کے پرانے میں بھی دکھائی تھے اور جو عمر والی بات ہے تو ہم نے سب نے دیکھا تھا بابولاد گھول جی کو کس طریقے سے افمانت کیا تھا اور سب نے دیکھا کہ گھڑ دوسرے لوگوں کو عمر کے باپ زندوں سے باہر رکھا تو یہ توہرہ چرے سے بارتی جنتہ پارٹی کے رکھ رکھ میں بسا ہوا ہے وہ اس کا پرسطتی کرن کرتی ہے اور کرتی رہی چلیے شکریہ درگیش جی ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے تو ویبھا جی کے بعد درگیش شرمہ جی کی بھی ٹپڑنی ہے جو ہمارے چینل پر درشکوں نے سنی پردیب جی ایک چیز اور یہاں سامنے ہے کہ درگیش شرمہ جی بھی بتا رہے ہیں کہ عمر کے پیمانے کی بات کر کے عمر کے کرائٹیریہ کی بات کر کے آپ نے کئی بڑے نیتاؤں کو دگج نیتاؤں کو چلتا کر دیا انہیں ٹکٹ نہیں دیا یہ کہہ کر کہ آپ عمر کرائٹیریہ میں فٹ نہیں بیٹھتے ہیں لیکن ابھی شیلندر پردھان جی اپنی الگ بات کر رہے ہیں درگیش شرمہ جی بھی تنزوائی کس رہے ہیں کہ آپ کی بات الگ ہے اور کرنی الگ ہے نہیں دیکھیں کیا ہے بی جی پی نے پہلے بھی کرائٹیریہ کر دیا تھا کہ پچھتر کے بعد کوئی پتہ نہیں ملے گا کسی بیٹھتی کو اسی کے تحت اڑوانی جی کو الگ کیا گیا اسی کے لئے تحت بابلال گور جی کو بھی الگ کر دیا گیا تھا تو مرلہ بہت سیر سے مرلی منوہر جوسی ہو تو یہ کرائٹیریہ بی جی پی نے بنایا ہے پر وہ بی جی پی نے آپ دیکھو کہ کرناٹکا میں وہ تیہ نہیں کریں تو سب جگہ مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں بی جی پی اپنے باتوں میں خستی نظر آتی ہے اور وہ جو کہتی ہے اس کے کرنے میں تھوڑی سے کٹنائی آنے لگتی ہیں تو اسی لئے وہ پرنہ بیت تو اس کی نبھارتی ہے آپ دیکھیں گے جتنے سینئر لیڈر ہیں وہ سب آج کی ڈیٹ میں گھر بیٹھ گئے ہیں اور یہی کاران ہے کہ انہوں کی کمی ہوتی چلی جا رہی بی جی پی میں اور آپ دیکھیں بی جی پی جب ستہ سے باہر آتی ہے تب اس میں بیواد ہوتا ہے پر وہ درگیس راٹھولی جو کہہ رہے تھے کاؤنگریس میں تو اور آپ دیکھیں کہ جب وہ ستہ میں رہتی ہی تب بیواد ہوتا ہے تب گھٹواجی ہوتی ہے پر بی جی پی ستہ کے باہر ہونے کے بعد بی جی پی میں گھٹواجی کیے ایک چیز اور میرے کرنا چاہوں گی مہاراشتر کو یہاں بیچ میں لے کر آنا چاہوں گی آپ کل سے لے کر ابھی تک جتنے بھی نیوز پیپر جتنے بھی نیوز چینل دیکھیں انفیکٹ ہم نے بھی کل جب چرچہ کی تو اس بات کو رکھا تھا کہ پوار کا انبھاؤ بھاری پڑ گیا اور انبھاؤ کی بات اس لیے بھی کر رہی ہوں کیونکہ انبھاؤ کو دن کے درکنار کر رہی ہے بی جی پی تو واقعی انبھاؤ کی کمی آگئی ہے اس لیے مہاراشتر میں بھی وہ مہاراشتر کو فتح کرنے کے بعد یعنی جیت کے بعد بھی ہار گئے دیکھیں مہاراشتر کی اس لیے ہوگے بی جی پی کو بہت ہی نقصان ہوگا مہاراشتر میں چونکہ بی جی پی کی جتنے سیس نیتو نیتو تر تھا وہ بہت انبھاؤ سیل مانے جاتے تھے لیکن یہاں کہیں نہ کہیں انبھاؤ ہین کا پرتنات تک اس لیے رہی کہ بی جی پی اس میں فستی نجر آئی آپ دیکھیں سرمت پوار جی بہت سینئر لیڈر اور بڑے طریقے سے بی جی پی کو بیک پوٹ پہ لے آ دیئے انہوں نے ساری بیدھاکوں کے کٹھا کر لیا آجید پوار کو بھیج دیا کہ جاؤ آپ ان کے ساتھ سرکار بناو اور وہ جب وہاں پہنچے سرکار بنانے کے سطحے میں تو بی جی پی نے آنان پھاران میں وہاں سے راستپتی ساسن ہٹایا راتری کے سمعے میں سپت گھران کرائی تو اس کا فائدہ سرط پوار کو ملا اور سرط پوار یہ جانتے تھے کہ اگر ہم سانت بیٹھے رہیں گے کچھ کریں گے نہیں تو بی جی پی آنے والے سمعے میں سرکار وہاں بناے گی سرط پوار جی نے ایک بڑی بات وہاں کری کہ سیب سینہ جو گھور بیرو دی تھی کانگریز کی اور وہ ہندوط بادی پارٹی تھی اور بی جی پی کے ساتھ چل کر کارے کر رہی تھی سب سے پہلے تو سیب سینہ کو بی جی پی شہلک کیا پھر سیب سینہ اور کانگریز کو ساتھ لائے دونوں کا کامن مینمن پرگرام بنائے یہ دس دن لگاتار یہ سب باتیں چلتی رہی سرط پوار اودو تھاکرے اور سونیا جی کے ساتھ اور دونوں کو جب ایک ساتھ کر دیا تب انہوں نے اپنا یہ کہا کہ آپ ہندوط کی بات پیچھے کریں گے پیچھے رکھیں گے سب سے پہلے سیکرلی جم ہوگا اور وہ اس میں کامن مینمن پرگرام بنے گا اور اس کے تحت ہم سرکار چلائیں گے بلکل اب ہم مدی پردیش پر ایک چھوٹی سی ٹپڑی یہ چاہیں گے آپ سے کہ آگے رہا آسان نہیں ہے بیجے پہ ہار تو گئی ہے مدی پردیش میں لیکن اس کے بعد بھی جو چھوٹے چناہ ہوتے ہیں اب زلاد دیکش کے لیے ہم بات کر رہے ہیں تو یہاں بھی دگر آسان نہیں ہوگی ان کے لیے کئی نیتا اپنی ساکھ کی بھی بات لے کر آگے بڑھ رہے ہیں اور ان کو ساکھ کی آدھ دلانے والے وہی چھوٹے نیتا ہے جن کی آج بات ہو رہی ہے نشیط طور پر یہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ دیکھیں گے تو بندک چھتر میں آپ دیکھیں تو سب ہی پورے جلوں میں بیواد ہے ریبہ میں رائن شکلا جی کے پکشدھر لوگ جلات دیکش بنتے ہیں تو تین اور بیدھاک ناراج ہو جاتے ہیں چاہے وہ گریز گوتم جی ہو چاہے ناگین سنگ جی ہو ستنا میں آپ جائیں تو ستنا میں یہی استحتی ان کے ملتا ہے نکل آتی ہے جہاں پردیش ادھاک کا گھڑھ مانا جاتا ہے جبلپور جبلپور میں بڑی بیوادی تستی ہے وہاں آپ دیکھیں گے پورتہ وہ دھیرچ پٹیرے یو آ کانگریس کے پہلے پرسیڈنٹ رہے وہ کانگریس میں شامل ہو گئے بی جی پی چھوڑ کر چلے گئے تھے چناؤ کے سمیہ میں ہی انہی کارانوں سے چونکہ ان کو مہت نہیں مل رہا تھا پارٹی میں تو مجھے لگتا ہے کہ ان لوگوں کو جن کو مہت نہیں ملے گا یا جو بنچیت رہ جائیں گے جیلا دیکھ سے وہ کہیں نہ کہیں پرکھر ہو کر اور دوسری پارٹیوں کے طرف نمستے کر لیں گے پارٹی سے بلکل تو یہ کئی جگہ گوالیر ہو یا اندور ہو یہاں سب جگہ بی جی پی کوئی بلکل اور یہ شروعات ہوتی ہے کاریک کرتا کی تو اس کے پاس option بھی کھولے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ پارٹی کے رنگ میں نہیں رنگا ہوتا ہے تو بہت سوچ سمجھ کر ہی پارٹی کو یہ آگے قدم بھی بڑھانے چاہیے ان کے جو سنگٹھن منتری ہیں جلے میں آپ دیکھیں گے سنگٹھن منتری یہ سنگٹھن منتری جلے کی ہوتے ہیں یا پرچارک ہوتے ہیں وہ سمنی بھائے بیٹھاتے ہیں کارکرتا میں اور نیتاؤں میں تو جہاں جہاں سمنی بھائے بیٹھ جاتا ہے اور جہاں لوگ سنتوشت ہو جاتے ہیں اور انہوں کی دوسری باتوں کو رکھتے ہیں کہ آپ کو ہم آنے والے سمجھ میں کچھ اور پر دے دیں گے آپ آسانت رہیں اور آنے والے سمجھ میں آپ کو ٹکٹ بھی دے سکتے ہیں یہی ہے ایک آپ ٹیلنٹ دیکھنا ہوگا کہ کون سمن بھائے ستھاپت کر پاتا ہے چھوٹے کارکرتاوں کے بیچ میں زلہ ادھیاکش کون ہوگا اور جو نہیں ہوگا وہ کہاں جائے گا یہ بھی دیکھنا ضروری ہو جاتا ہے بارال شکریہ سار ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے سمجھ اب اجازت نہیں دیتا کہ ہم اس چرچہ کورا کے لئے چلیں تو مدیپردیش کے ہم بات کر رہے تھے منڈلم چناؤ کے بعد اب زلہ ادھیاکشوں کے چناؤ لیکن الگ الگ زلے میں الگ الگ گھڑ بنے ہوئے ہیں دور چلے جائے تو تائی اور بھائی مدیپردیش آ جائے تو الگ تصویر ہے گوالیر جبلپور میں بھی حال بیان جو کرتا ہے وہ کچھ ٹھیک نہیں کرتا ہے اب ایسے میں جو سمن بھائے ستھاپت کریں یا ان کا ہم رول ہو جاتا ہے کیونکہ جو زلہ ادھیاکش بنے گے فلحال تو وہ عمر کے کرائٹیریہ میں جو آ رہے ہیں مطلب پسنددہ کانڈیڈیٹ جو آ رہے ہیں وہ عمر کے کرائٹیریہ میں آ رہے ہیں تو اس کا بھی دھیان رکھنا ہے حالانکہ یہ بھی صاف ہوا کہ بہتی ضروری نہیں ہے کہ 51 لکیر کھچ گئی ہے اس کے آج پاس بھی چل جائے گا تو چلانا پڑے گا جہاں بات فز جاتی ہے پیچ فز جاتا ہے تو آنے والے سمیں میں دیکھنا ہی ہوگا علاقی تاریخ 29 سے آپ سے 48 گھنٹے لیکن اگر ڈیٹ آگے بڑھتی ہے تو دیکھنا ہوگا یہ زلہ ادھیاکش کا چناؤں پھر کب تک ہوتا ہے فلال مجھے دیجئے جازت آپ دیکھتے رہیان آدھی ٹی وی نمازکار